انسان یہ تقلیل کی ایسا ہے کہ اس کو قوت عفضہ دیا گیا ہے یاداشت اور اگر فران نوست کرنے کی صلاحیت بھی گئی جار رکھتا ہے بھول جاتا ہے نوست جار رکھتا ہے بھول جاتا ہے صبح آپ لیس مناسے جانت پر چیز سنیدنے کے لیے کوئی نوست چیز رہ جاتے ہیں یاداشت مڈی آپ گئی اور یاداشت مڈی کمڈ ہو رہا ہے انسان کی کنی ہے کہ ماضی جسے لوگے دنے سمندر کا کوئی سفر ہو یا کوئی اور سفر ہو سارا سفر خوشگوار دید رہے راستے میں خدا نہ خواستہ کوئی واقع ہو جائے ہاتھ ساتھی سے گل گا تو سارا سفر بھول گاتا ہے آگے 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 کیا بتاؤں مشکل سے بچکی آگے اور تو آرام کا سفر بھول گیا انسان کی عادت ہے تو اس کو جو چیز فولٹر پر ہے وہ بیان کرتا رہتا ہے یہ ہم نہیں کرنا چاہتے کہ پچھلے واقعات بھول داتا ہے احسانات بھول داتا ہے نا جو چیز بھارت اور یہ اسی فضل سے کرتا ہے تقلیف چونکہ زیادہ پرمنل کا نیچر کی ہوتی ہے اس لئے اس کا ادھار زیادہ کرتا ہے تقلیف جب مجبوری وجہتی ہے احسان یاد کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں ہم اس میں ہی بدل رہے ہیں ہم کہتے ہیں تقلیف اور رات ہو اگر تعلق موجود ہے اللہ کے ساتھ تو تقلیف کو تقلیف نہ کہو تعلق کی بات ہے تعلق نو تو پھر رات تھی یہ قسم کی مصیبت ہے پھر فراؤن کے پاس بڑی رات تھی اور فراؤن تھو اور اگر تعلق موجود ہو اطلاع سے گزر جائے تو پرغمبر کا قریب قریب رہے گا تاہیر بھی مضمون ہے وجہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب کرو اور حاصل کرو اس میں نہ کوئی رات ہے نہ کوئی رنج ہے بات تقرب ہی ہے یعنی جس طرح کوئی دوست کو دوستی کرنے والا دوست کے تقرب کو ہی حاصل سمجھتا ہے اور اس کی دوری کو حاصل سمجھتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی آپ باقی ہمارے آلات یا آلات جہاں ہیں یہ دونوں بیمانی ہیں اچھا ہی بھی دونوں تقلیف ہو یا راعت ہو یہ دونوں ہی بھی نکلاتے ہیں دیکھنے یہ تعلق قائم ہے کہ نہیں ہے تعلق کو قائم رکھو اگر اللہ تعالیٰ تعلق ہے تو پھر دونوں آلات سے انسان کی فطرت رہتی ہے جیسے جو کہ احسان کو بھولتا تھا میں یہ بتا رہا ہوں احسان کو آپ امپسائز نہ کرو احسان کو بھی اچی چیز ہے یا تقلیف پر بری چیز ہے اچھے آدمی کے لیے تقلیف بھی اچھی جائے پر برا آدمی پر انسان بھی بری جائے بہت انسان بھی اپنی ہے آپ آسمہ رہے میں کیا ساتھ یہ سارا واقعہ یہ بنے جائے گا کہ اچھا انسان اگر غریب ہو تب بھی اچھا ہے برا انسان اگر میر بھی ہو تو بھی برا ہے اچھا آدمی بہت اچھا ہے جو اللہ کے قریب ہو اور غریب ہو یا امیر ہو دونوں آدم ہیں اس کے رات اچھا ہی ہو رہی ہے اللہ تعالی نے اپنے قریب رہنے والوں کو غریبی سے بھی گزارا دولت بھی پرداش کر دی بڑی لوگوں کو اللہ کے تکرم والوں کو اچھا اس لئے اللہ کا آپ کو دولت پرداش کر دی دولت پرداش کر دی اور اگر ہم سے نواز دیں تو یہ احسان سمجھ کے قبول کر دو دو کہ یہ ہے کہ آپ تلک اٹھا ٹھوٹ کسی ہو اس سوال کو ہم نے بدل دیا سوال یہ تھا کہ تقریب کی وقت انسان احسان تو بھول جاتا ہے ہم کہیں تقریب ہو جائے احسان ہو دونوں باتیں اللہ کی نظام میں شامل کر تلک قائم رہے تلک ہو تو پھر اس کا ستم بھی کرم ہے اور کرم بھی کرو تلک نہ ہو تو پھر سمجھو کہ احسان کوئی احسان نہیں ہے کوئی آدمی اس پر ایک باپ اور پیٹے کے ساتھ کہتے ہیں جاں تلک ہو لیا تمجھے جو پاسے لینے لے جاؤ تلک تو وہ نے بھر کیا لیا اس نے اسی طرح آپ اللہ سے تلک مناؤ تلک میں جو کوئی دیکھا وہ بہتر ہے اور جو اس کو بہت اچھے لگتے ہیں انچان ان کو بہت بہت غام سنواز دیں بہت غام سنگ دار پھروں کو بڑا غام دیتا ہے اور چھوٹوں کو بہت دولت دیتا ہے یہ بھی ایک واقعہ ہوسکتا ہے کبھی اس کے یہاں بھی کرتا ہے وہ پرغمبر بتاتا ہے اور صاحب علم پرغمبر کے علاوہ کی بھی بتاتا ہے وہ وہ صاحب علیہ السلام کو بھی مل گیا اس لئے اے صاحبان اگل مندو آپ لوگوں کے مات سر رہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے تظرم میں کبھی حالات زندگی کو اچھائی دورائی میں نہ مابنہ تعلق کو مابنہ آپ میرے پاس میں رہیں کیا لگا؟ آپ اپنی زندگی کو اللہ کے تعلق کے حوالے سے جاننا کہ آپ اللہ کے قریب ہو اور بڑی مربانی اس کی حالات جیچے بھی ہیں مربانی ہیں تو اچھے آدمی جانا وہ آلات پر بیس نہیں کرتے تعلق پر بیس کرتے ہیں کہ تعلق قائم ہونے چاہیے پھر آلات بھی بہتر ہو جاتے ہیں تو اگل ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو یہ خواہش اس میں پیدا ہو جاتی ہے کچھ ایک خواہش کہ یہ جیت عادت ہونی چاہیے خود میں خود کہ میرا یہ آنکھ ہے اور اگل اللہ کی طرح صرف بات چاہیے نا ہو آپ مجھے نہ بنیں یہ ملے نہ پھر وہ کھڑا سا نالان یا افسردہ ہو جاتا ہے میں اس بات کی آپ کو آزوی دے رہا ہوں کہ آپ اپنی خواہشات کو جز بات بھی نہ بننے دو اللہ کو تجوی سے نہ کیے گھر ہو اچھے گناہ کا تطور توازے ہو گیا نا کہ ایک گناہ ہے اس کی مرضی کے سلا ہو اپنی صلاحیت سے کم یہ اپنے خلاف گناہ ہے عام طور پر گناہ میں بڑی لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ میں بات ہے کہ حوالے سے کر رہا ہوں چھوٹے سے بات ہے کہ جو چیز پسند نہ ہو وہ چیز جب ہوں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ گناہ ہے کہ جو پسند ہے وہ حاصل نہیں اور جو حاصل جتا دنگی پتر کر رہے ہیں یہ گناہ ہے کیونکہ پسند نہیں ہے تو اصل میں گناہ یہ نہیں ہے آپ کی پسند اور نا پسند گناہ ہے آپ کے آنے سے پہلے دنگی پتر کر رہے ہیں اللہ کی پسند اور نا پسند جسے کہا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی نا پسند کے خلاف کام کرنا اس کی پسند کے خلاف کام کرنا یہ گناہ ہے جسے حدود اللہ کہتے ہیں اب یہ کیسا تقریب ذات کا ایک حوالہ ہے گناہ بالعموم تقریب ذات کا ذریعہ ہے لیکن ہر تقریب ذات گناہ نہیں ہے ابھی رات کو ہر تقریب تک بچانے کا جو عمل ہے اس کو ناہلی دینے کا عمل ہے کوتہ ہی عمل اس سے پیدا ہو جائیں یہ اس طرح گناہ نہیں ہے کہ آپ کی صفت سے معروم ہونے والی بات ہے جو اللہ نے صفحات اطاف کی ہیں اس لئے میں یہ گناہ نہیں ہے یہ گناہ منتیت کلاس کا آبادیاں ملے ہیں جس کلاس تو آپ ملان کرتے ہیں اس کے اگر سماد ہیں کہ مثلا جو پرندہ کوتہ نہیں ہے شائن یہ گناہ ہے پرندوں کی دنیا کا لیکن جو اللہ نے اس کے اوپر بطر رہتا رکھا ہے تو تم یہ کرو گے تو سواب ہوگا یہ کرو تو یہ گناہ ہوگا اگر یہ نہیں کہا تو وہ گناہ نہیں ہے مطلب ایک آدمی جو ہے وہ ہاتھ چھوٹ نہیں بولتا ایک آدمی جب وہ اور رکھتا لگ کہ رکھت کو کراس نہیں کرتا گناہ نہیں ہے اس کو آپ جو سوئے لو آپ کی رات کا گناہ تاپر ایک مثال سے جس طرح آپ جرم اور گناہ سمجھتے ہو کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا سائل بن کر بھوکھا تھا تو اسے سوال کیا آپ کے پاس خیال موجود نہیں تھا آپ نے اس کے کچھ نہیں دیا واقعہ بھوکھا تھا تھوڑے دور زیادہ مر گیا اب یہ جو آپ کو احساس پیدا ہوا نا کہ آپ نے اس کے قتل کا باعث ہیں اور یہاں سے یہ قتل یہ عمل ہے گناہ نہیں ہے گناہ ارسیت یہ ہے کہ آپ کے پاس سائل سائل لیکن ارساد نگر آپ کو آلائٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ واقعہ نہ ہوتا اسے قتل یہ ارساد کیا دیکھتے ہیں یہ ضمیر کا بوٹ ہے لیکن گناہ نہیں ہے اپنی بات دیکھتے ہیں پر ارسیت میں آگے اس میں وہ صلاحیت کہ جو میں کر سکتا تھا میں نے وضع کیا پورا آپ کو اس میں واقعہ ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ اس میں پورے نہیں اترے ہیں ایک کلم ملا کسی کو زبان ملا کسی کچھ بات ملی پورا آپ نے صاف نہیں کیا یہ آپ جانتا ضمیر کا بوجھ ہے وہ نا نہیں ہے گناہ جانا آپ نے بچوں کے لئے رزق کمایا ہے کافی ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے گناہ ہوتا ہے صرف رضا کے علاوہ صلاحیت پوری کا اطوال ہوتا ہے یہ کوتائی ہے وہاں ذات کے فضاء اپنی ذات یہ ضمیر کی ملامت بنتا ہے اور وہاں اور طرح سے اس کو پیدل ہوتا ہے اس کی گناہ کہ صدا پوری ہے کتائی عمل کی کہ یہ آپ کے ضمیر ہی آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے اس کے آج جلال صدا ضمیر کے اندر ہے اس کی جندت دو لکھا فوتی ہو کہ جو آپ نے کام نہیں کیا برد کے ساتھ بے وغائی کر دی میکی مبی کی بات نہیں ہے جو نے بھی ایک بات ہے وعدہ پورا نہیں کر دکا آپ نے ذات دی ہے ملت نہیں چاہتا ہم پورا نہیں کر دکا جواد ہو سکتا ہے دیکھیں بجی میں لیکن وہاں بھی دنیا میں یہ جرم ہوگا پر آپ پر یہ ملت رہے گا دفاق میں بات ہے اس لئے کتائی عمل آپ پر امیشہ پروج رہتا ہے کہ آپ نے وہ صلاحیت نہ کی پوئی عمل کیا عمل جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا آپ نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہ کیا کتائی عمل جانے یہ نصیب کے ساتھ بھی نہ ملایا کرو کہ یہ میرے نصیب تھا نا کتائی عمل کو نصیب میں کھانے ساید کیونکہ یہ کتائی عمل بہرز کتائی عمل ہے اس گورنمنٹ سے اطلاع درست عطا کی تحریف تو پہلے ہوگی نام کیا عطا کو ہم نے کہا تھا کہ وہ چیز جو حق سے زیادہ ملے اور وہ چیز جو عرض سے بھی زیادہ ملے اس کو ہم عطا کیا سکتے عضی طرح کی طرح سے جو عرض سے بھی زیادہ ہو حق سے بھی زیادہ ہو اب جب عطا ہو جا پی ہے پہلیویت اور باب ہے کہ ہر چیز کوئی عطا ماننے والا شکرے لگو اب اللہ کے آگے تبھی ہر چیز عطا ہو جاتی آپ اپنی زندگی کا ملکیت چھوڑ دو اب تبھی عرض سے عطا آئیے عطا کا منہ پہلے عارت نہیں سکتا رہے اب جو شکریہ زیادہ کرتے جاؤ گے عطا ہوتی جائے گی بہرحال اللہ تعالیٰ کے عمل کو شکر کے ساتھ قبول کرنا بات ہے عطا سمجھا جاتی جب انسان 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 کو نواد سکتا ہے انسان انسان کو خیال دے سکتا ہے انسان انسان پر عطا کر سکتا ہے قطر جب آپ انسانوں کے منگون ہونا شروع ہو جاؤ تو انسان نے انسان پر عطا کر دیا یہ آپ کے اپنے منگون ہونے کی بات ہے شکر کے بعد کہ جہاں آپ شکریہ ادا کرتے ہیں شروع ہو جاؤ پرغمبر عطا کرتا ہے رات اللہ تعالیٰ کا عراج فرماتا ہے اور پرغمبروں کے ماننے والے جاننے والے جانشین اولیاء اثرام عطا فرماتے ہیں عطا فرماتا ہے کہ مجھے کسی ایسے عمل کی طرف کو مائل کر دینا جہاں ملانے تبا میرا نہیں تھا کہ میری کوشش سے وہ واقعہ نہیں ہو سکتا جو واقعہ میری کوشش سے نہ ہو اگر وہ واقعہ میں اس پر آسان کر دیا جائے تو یہ عطا ہے کوشش سے نہیں ہو سکتا ہے میں جاننا میرے بس میں نہیں تھا اس نے کوئی ایسی بات کیا ہے کہ پھر نیری نہیں آئی یہ عطا ہوگی کہ میں غصہ ترک نہیں کرتا تھا اس نے کوئی ایسی بات کیا پھر غصہ آتا نہیں ہے عطا ہوگی یعنی کہ میں ایک آدمی کے علاوہ اتنا مجھے رنج تھا اتنا رنج تھا کہ کہیں مجھے ملے تو چپ چھوڑی ہو جائے بارہ آپ جانتے والے نے یاد نہیں کہ وہ آدمی کونت عطا ہو عطا کا مطلب یہ ہے کہ فیار کے اندر سے وینم نکال دے زیر جو اندر پر ہے پڑا ہے وہ زیر نکال دے زیر جو ہے وہ ریپینٹنس کا ہو چاہے زیر کسی انتقام کا ہو بس یہ عطا ہو جاتی ہے عطا اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر سے آپ کا زیر جانے وہ نکلنا شروع ہو جائے انسان دریل ہے نا کبھی انتقام میں زیر ہے کبھی کسی اور بات میں زیر ہے تو اگر آپ کو زیر سے آزاد کر دی جائے پھر آپ تو فرشتہ ہیں فرشتہ کا زیر جائے زیر نکل جائے زیر بڑا زیر آپ نے اندر ہی بات افتاد انسان نرش کرتا ہے آپ نے اندر کھاتا ہے آپ نے انجائے کرتا ہے نفرت انجائے کرتا ہے غصہ انجائے کرتا ہے اور اس کو ناپسند کرتا ہے وہ جو ہمارے دکھا دے گیا دکھا 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 ناپسند کرتا ہے ہے زہری تو اگر دکھا دینے والے کو انسان سمجھے کہ معاف کر دو تب پھر زیر کرنے مجھ آزاد معاف کرنے والا اگر آپ معاف کر دو تو پھر زیادہ شرح کرنے جاتے ہیں یہ معاف کرنے کا حصولہ یہ عطا ہے معافی مانگنے کی جرد یہ عطا ہے اپنے آپ کو معاف کر دینا یہ عطا ہے اپنی میشتوں کو اس کو افضل سمجھنا عطا ہے نار روان کے ساتھ وفات کرنا یہ عطا ہے جو ناوزاتر ہے ناپسند کے ساتھ ان کی پتر کر رہے ہیں ہم آپ بھی خوشی سے پتر کر رہے ہیں ہمارا حصولہ دیکھو یہ عطا ہے پسند آپ یہ عطا سے ہم چھوڑ گا جائے ہیں یہ عطا ہے پسند عطل گئی ناپسند کے ساتھ ہوا اور دونوں برداج نے یہ کیا ہوگا یہ عطا عطا کا بنا ہے کہ قوت برداج اور سب سے ماری قوت یہی ہے قوت برداج اب آپ نے کوئی جن لوگوں پر عطا ہوتی ہیں مشکل کشا ہوتی ہیں ہم در بر مشکل کشا ہوتی ہیں آپ بھی مشکل نہیں کشا ہوتی ہے بس یہ ہے مشکل کشا ہی مشکل کشا شید مشکل کشا مشکل کشا کی اعلان شید مشکل کشا اور مشکل کشا این مشکل کشا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے عوصلہ عوصلہ اور قوت برداج یہ عطا ہے عطا سمجھنا ہے زندگی میں عصد پیدا ہو جائے ورنہ زندگی نصر کی بیادت زندگی پیدا ہو جائے چاہے یوں سمجھ لو پورٹری پیدا ہو جائے یہ عطا ہے عطا کا ماندہ عطا کا ماندہ یہ ہے کہ عاصل کرنے کی وجہ دینے کی خواہش ماندہ ہو جائے اگر آپ یہ سمجھے بات ہے کیا کہہ رہا ہوں کہ عاصل کیا کہ اتنی خوشی تا ہو جتنے دینے کی خوشی ہو جائیں سمجھو گے زندگی عطا ہے عطا کا امپارٹ کرتی ہے اور عطا جائے عاطل کرتی ہے تو فکیر بھی عطا کر کے جاتا مانگنے والا کہ آپ جیسے چالن کو سکھی بنا گیا تو یہ سمجھو کہ اس کی بڑی بیروانی ہے تو فکیر بھی عطا کر کے گیا کہتا تو نے مجھے پہل دیا میں تجھے عطا کر کے جا رہا ہوں کیا عطا کر کے جا رہا ہوں کہ میرے عطا میں سراؤت پڑا کر کے جا رہا ہوں اور میں شکر جا رہا ہوں عطا ہی ہے عطا تمہتے ہیں آپ عطا رہے ہیں ہر عظمی عرضت کو عطا تک رہا ہے اور جہاں آپ کو نمنون کر دیں کسی کو عطا ہوں جس کے منمنون ہو گئے عطا اور عطا میں معلوم ہے جو کسی کا شکر نہ عطا کرے وہ طبعہ رہا ہے انسان جس نے کسی کا شکر نہ عطا دیا عطا کیوں اچھے لوگ وہ ہیں کہ غم کے جانے والے کو جانے کے بعد اسی غم کے حوالے سے دعجوزیں مشکل بات ہے بھی ایسی بات عطا کیسی اجا کیا رہا کہ غم دے کے جانے والے کو اسی غم کے حوالے سے دعجوزیں کہ غم دے کے جانے والے تو نے ہماری رات کو بیداری بنا دیا جا آپ تجھے بھی سلام دیو اباتویلا ونگے غفضت کو بیداری بنانے والا اس کو دعا دینا پڑتی ہے جس نے تمہاری غفلت کو بیداری بنا دیا غفلت کو بیداری چور نے بنایا ہوگا آپ لی جانے والے نے بنایا ہوگا دور جانے والے نے بنایا ہوگا کچھ اور جس کے ساتھ آپ بنا دی ہوگی ہوگا سب بیداری کر گئے نا اس لیے یہ ایک خیال ہے جو آپ کو زندگی عطا بنا جاتا ہے اور تیرے اطاقی خوبیاں نے شرک بنایا تھا تیرے اطاقی خوبیاں میری طلب میں بھی نہیں ہتیں تو عطا بھی ہوگی تو بھر طلب میں بھی نہیں ہوتی اس لیے اس کا شکر عطا نہ رہو جس میں عرض ہو عطا کے مفہوم سے آجناک گیا آپ زندگی جب عطا کے مضموط سے گزرتی ہے یہ اچھی باتی ہے جہاں ہر وقت قلبہ نکلتا ہے الحمدللہ ہر صحیح کا شکریہ صحیح کا شکریہ دوب کا شکریہ اب آدمی نے صحیح کا دوب کا اپنوں کا پیلانوں کا تشمنوں کا دوستوں کا ہونے کا نہ ہونے کا اور چیز ہی آپ کو شکریہ دا کرنے کا محبوظ کریں یہ اچھا عطا ہے اس لیے زندگی کو عطا سمجھو اور زندگی سپس در کچھ بار ہوئی ہے جو اس کی عطا کی طور پر گزرے آپ نے زندگی کو اس کی عطا سمجھو انگر تیرے کو آپ پیچھے رہا مبارک جو مصف ہے اس کو اگر یہ ہونکی دنیا میں انسان چاہ کو اندر ہو اور اگر پسان کرنے والے مل جائے یہ عطا ہے پوری تیرے کی چاہ وہ مائی ہو تیرے کی سانی پسان کرنے والے مل جائے اور پیس میلہ پسان کرنے والے مل جائے یہ اس سے بڑی اطاق ہونی ہے اب اگر کو کسی عطا کسی ہے صرف پسان نہیں پسان دے تو ہم جو دنیا میں پسان کرتے ہیں ہم افادیتوں کو پسان کرتے ہیں اور افادیت کے بغیر آپ کے جو پسان کریں وہ عطا ہے آپ کے لئے اور آپ اس کے لئے آپ اتمیل افادیت کے بغیر وردہ ہم مشینے ہیں پیدا کرنے والی خرچ کرنے والی پیدا خرچ کو اگر دکھا لیے جائے پھر ادا کی بات میں جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی